آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری اگلی ریسپی کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو شیرلز کچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رمضان سپیشل چٹپٹے چنے چاٹ کی ریسپی جو افطار کی خاص مینیوں میں سے ہے اس کے بغیر افطاری ہماری آدھوری سی لگتی ہے تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے دھائی سو گرام چنے اوور نائٹ ہم نے بھگو کے رکھ دیئے تھے دیکھیں یہ پھول گئے ہیں اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اب اس کو ہم کوکر میں ٹرانسفر کر دیں گے اس میں ہم پانی ڈالیں گے ہمیں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ چنے اچھے سے ڈوب جائیں بہت زیادہ پانی ہمیں نہیں ڈالنا بس چنے ڈوب جائیں اتنا ہی پانی ہمیں ڈالنا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور اس کا لیڈ لگا دیں گے اور فل فلیم پر چڑھا دیں گے جب ایک ورسل آ جائے گی ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور پندرہ منٹ لو فلیم پر ہمیں اس کو پکانا ہے پندرہ منٹ بعد فلیم آف کر دیں گے اور سٹیم میں چھوڑ دیں گے جب سٹیم آٹومیٹکلی ریلیز ہو جائے گی تب ہم ڈھککن کھولیں گے ہم چیک کریں گے کہ چنے ہمارے گلے ہیں کہ نہیں ہمارے چنے اچھے سے گلگہ ہیں دیکھئے اچھے سے دب رہے ہیں اب ہم کچھ مسالے لے لیتے ہیں ایک ٹی سپون بھونہ دھنیا کٹا ہوا ایک ٹی سپون بھونہ جیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون میرچ کرم مسالہ آدھا ٹی سپون ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ آدھا ٹی سپون کالا نمک اور آدھا ٹی سپون سفید نمک کڑھائی ہم چڑھا دیں گے اور ایک ٹی سپون آئل اس میں گرم کر لیں گے ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ اس میں ڈال دیا ہے زیرہ اچھے سے جب چٹکنے لگے گا تب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے ہم نے دو چھوٹی پیاز چوب کر لی تھی آدھی پیاز ہم نے ڈال دی ہے آدھی بچا لی ہے گرنش کے لیے ایک ٹی سپون ہم نے چوب کیا تھا آدھا ڈال دیا ہے اور آدھا ہم بچا لیں گے گرنش کے لیے اب ہم پیاز اور ٹی سپون کو اچھا سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اب دیکھئے ٹی سپون ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے ایک منٹ کے لیے اب دیکھئے مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں چانے ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سارے مسالے چنوں میں اچھے سے لگ جائیں کوٹ ہو جائیں اس ٹائم پہ ہماری فلیم لو ہے تھوڑا ہرہ دھنیا ہم نے ڈال دیا ہے چار ٹی بل سپون دھنیا لے لیا تھا تھوڑا ڈال دیا ہے اور تھوڑا گارنش کے لیے بچا لیا ہے چار ہری مرچے لے لی تھی ہم نے آدھی ڈال دی ہیں اور آدھی گارنش کے لیے بچا دی ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں دو ٹی بل سپون پانی ڈالیں گے یہ چنے کا ہی پانی ہے جس میں ہم نے چنے اُبا لے تھے یہ ہم ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ڈھک کر اس کو ہم پاس منٹ کے لیے دھیمی آج پر دم لگا دیں گے پاس منٹ کے بعد ہم کھولتے ہیں دیکھئے اس کا پانی اچھے سے سوک چکا ہے چنے ہمارے بن کر تیار ہیں فلیم آف کر دیں گے اور اُپر سے ہم نیبو ڈال دیں گے ایک نیبو ہم نے ڈال دیا ہے آپ اپنے سواد کے انسار نیبو اور مرچ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے آپ جو ہم نے پیاز بچا لی تھی وہ ہم اس پہ اُپر سے ڈال دیں گے اور جو ٹاماٹر بچائے تھے وہ بھی ڈال دیں گے ہرے مرچ ڈالیں گے مرچ آپ اپنے سواد کے انسار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے خوب سے ہرہ دھنیا ڈالیں گے تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آئے اور ایک کھیرہ ڈال دیں گے چاپ کیا ہوا اس سے ٹیسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اس کو ضرور ڈالیں اچھے سے مکس کر دیں گے ہنماری چٹپٹی چنا چاٹ بن کر تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح آپ کو میری ریسیپی کی نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گی میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ